آنے والے پتیس سال کے لیے ہمیں اُجھ پانچ پانچ پران پر اپنی شکتی کو کیندرت کر دی ہوگی اپنے سنگلپوں کو کیندرت کرنا ہوگا اپنے سامرتھ کو کیندرت کرنا ہوگا اور ہمیں اُن پانچ پران کو لے کر کے دوہزار سہتالیس جو آج حدی کے سو سال ہوں گے آج حدی کے دیوانوں کے سارے سپنے پورے کرنے کا جمعہ اٹھا کر کے چلنا ہوگا جب میں پانچ پران کی بات کرتا ہوں تو پہلا پران اپدیش بڑے سنگلپ لے کر کے ہی چلے گا بہت بڑے سنگلپ لے کر کے چلنا ہوگا اور وہ بڑا سنگلپ ہے بکسیت بھارت اب اُس سے کچھ کم نہیں ہونا چاہے بڑا سنگلپ دوسرا پران دوسرا پران ہے کسی بھی کونے میں ہمارے من کے بھیتر ہمارے عادتوں کے بھیتر گلامی کا ایک بھی آنش اگر ابھی بھی ہے تو اُس کو کسی بھی حالت میں بچنے نہیں دینا اب شت پرتیشت شت پرتیشت سینکڑوں سال کی گلامی نے جہاں ہمیں جھکڑ کر رکھا ہے ہمارے من و بھاو کو بانت کر کے رکھا ہوا ہے ہماری سوچ میں بکرتیاں پیدا کر کے رکھی ہے ہمیں گلامی کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کہیں نجر آتی ہے ہمارے بھیتر نجر آتی ہے ہمارے آس پاس نجر آتی ہیں ہمیں اُس سے مکتی پانی ہی ہوگی یہ ہمارا دوسری پران شکتی ہے تیسری پران شکتی ہمیں ہماری وراثت پر گرب ہونا چاہیے ہماری وراثت کے پرتیش کیونکہ یہی وراثت ہے جس نے کبھی بھارت کو سوانیم کال دیا تھا یہی وراثت ہے جو سمانے کل دو کل پریورتن کرنے کی عادت رکھتی ہے یہی وراثت ہے جو کال بھا یہ چھوڑتی رہی ہے نت نوتن سوکارتی رہی ہے اور اس لیے اس وراثت کے پرتیش ہمیں گرب ہونا چاہیے چوتھا پران وہ بھی اتنا ہی مہتوپور ہے اور وہ ہے ایکتہ اور ایک جھٹتہ ایک سو تیس کروڑ دیش سواجیوں میں ایکتہ نہ کوئی اپنا نہ کوئی پنایا یہ ایکتہ کی طاقت ایک بھارت سویشت بھارت کے سپنوں کے لیے ہمارا چوتھا پران ہے اور پانچوہ پران پانچوہ پران ہے ناغریکوں کا کرتبیا ناغریکوں کا کرتبیا جس میں پدھان منتری بھی باہر نہیں ہوتا ہے مکہ منتری بھی باہر نہیں ہوتا ہے وہ بھی ناغریک ہے ناغریکوں کا کرتبیا یہ ہمارے آنے والی پتیز سال کے سپنوں کو پورا کرنے کے لئے ایک بہت بڑی پران شکتی ہے ہم بار بار لالباد اور ساتری جی کو یاد کرتے ہیں جائے جوان جائے کشان کا ان کا منطر آج بھی دیش کے لئے پرینہ ہے بعد میں اکلوی حریم آج پائی جی نے جائے بیجیان کہہ کر کے اس میں ایک کڑی جوڑ دی تھی اور دیش نے اس کو پراتفک تھا دیتی لیکن اب امرت کال کے لئے ایک اور انیواریتہ ہے اور وہ ہے جائے انساندھان جائے جوان جائے کشان جائے بیجیان جائے انساندھان انویشن اور مجھے میرے دیش کی ڈیو پیڑی میں بھروسہ ہے انویشن کی طاقت دیکھئے آج ہمارا ڈیو پی آئی بھی ہمارا ڈیجیٹل پیمنٹ فن ٹیک کی دنیا میں ہمارا ہندوستان آج بیشو میں ریال ٹائم 40% اگر ڈیجیٹل فائنانچل کا ٹرینجیکشن ہوتا ہے تو میرے دیش میں ہو رہا ہے ہندوستان نے یہ کر کے دکھا ہے پرسچار کے پرتی بھی اور پرسچاریوں کے پرتی بھی ہمیں بہت جاگروک ہونے کی ضرورت ہے دوسری ایک چرچہ میں کرنا چاہتا ہوں بھائی بھتی جا بات اور جب میں بھائی بھتی جا بات پریبار بات کی بات کرتا ہوں تو لوگوں کو لگتا ہے میں صرف راجنیتک شیطر کی بات کرتا ہوں جی نہیں ہے دربھاگیا سے راجنیتک شیطر کی اس بھرائی نے ہندوستان کی ہر سانستاؤں میں پریبار بات کو پوشید کر دیا ہے پریبار بات ہماری انیک سانستاؤں کو اپنے میں لپیٹے ہوئے ہیں اور اس کے قارن میرے دیش کی ٹیلنٹ کو نقشان ہوتا ہے میرے دیش کے سامرسہ کو نقشان ہوتا جن کے پانچ آؤسر کی سنبھاؤنہ ہے وہ پریبار بات بھائی بھتی جی کے بعد بہار رہ جاتا ہے پہ سچار کا بھی قارن یہ بھی ایک بن جاتا ہے تاکہ اس کا کوئی بھائی بھتی جی کے ناکار آثرا نہیں ہے تو لگتا ہے چلو بھی کہیں سے خرید کر کے جگہ بنا لوں اس پریبار بات سے بھائی بھتی جی آباد سے ہمیں ہر سانستاؤں میں ایک نفرت پیدا کرنی پڑی ہوگی جاگرکتہ پیدا کرنی ہوگی تب ہم ہماری سانستاؤں کو بچا پائیں سانستاؤں کے اجول بھوش کے لیے بہت آوشک ہے اسی پرکار سے راج نیتی میں بھی پریبار بات نے دیش کے سامرت کو سب سے سارا اندیائی کیا ہے پریبار باتی راج نیتی پریبار کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے اس کو دیش کی بھلائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے اور اس لیے لانکلے کی پراتی سے ترنگے جھنڈے کے آن بان شان کے لیے بھارت کے سمیدھان کا سمانن کرتے ہوئے میں دیش باتیوں کو کھلے من سے کہنا چاہتا ہوں آئیے ہندوستان کے راج نیتی کے سدھی کرن کے لیے بھی ہندوستان کی سبھی سانستاؤں کے سدھی کرن کے لیے بھی ہمیں دیش کو اس پریبار باتی مانسکتہ سے مکتی دلا کر کے یوگتہ کے آدھار پر دیش کو آگے لیے جانے کی اور بڑھنا ہوگا دنیا کو پتا نہیں تھا کہ بھارت کے پاس ایک انہارنٹ سامرت ہے ایک سانسکار شریعتہ ہے ایک مند مستیز کا بچاروں کا بندن ہے اور وہ ہے بھارت لوگ تنتر کی جنلی ہے مدھر اپ ڈیموکریسی ہے اور جن کے جہن میں لوگ تنتر ہوتا ہے بے جب سنکر پہ کر کے چل پڑتے ہیں وہ سامرت ہے دنیا کی بڑی بلی سلطاناتوں مدھر اپ ڈیموکریسی ہے یہ لوگ تنتر کی جنلی ہے ہمارے بھارت نے سندھ کر دیا کہ ہمارے پاس یہ ایک انمول سامرت ہے اور جب ہم اونچہ اڑھیں گے تو ہم بشو کو بھی سمادھان دے پائیں گے ہم نے دیکھا ہے جب ہم اپنی چیزوں پہ گروہ کرتے ہیں آج دنیا ہولیسٹرک ہیلک کی چرچہ کر رہی ہے لیکن جب ہولیسٹرک ہیلک کی چرچہ کرتی ہے تو اس کی نظر بھارت کے یوگ پر جاتی ہے بھارت کے آئیرویت پر جاتی ہے بھارت کی ہولیسٹرک لائف ٹائل کے پر جاتی ہے یہ ہماری ویراسط ہے ہم جو دنیا کو دے رہے دنیا آج اس سے پرہاویت ہو رہی ہے ہم ہماری طاقت دیکھئے ہم دو لوگ ہیں جو پرکرتی کے ساتھ جینا جانتے ہیں پرکرتی کو پریم کر رہا جاتے ہیں آج ویشف پریوارن کی جو سمسیاں سے جوج رہا ہے ہمارے پاس وہ ویراسط ہے گلوبل بارمنگ کی سمسیاں کے سمادھان کا راستہ ہم لوگوں کے پاس ہے ہمارے پرویجوں نے دیا ہوا ہے جب ہم لائف ٹائل کی بات کرتے ہیں انوارمنٹ فرینڈلی لائف ٹائل کی جو بات کرتے ہیں ہم لائف مشن کی بات کرتے ہیں تو دنیا کا دھان آکست کرتے ہیں ہمارے پاس یہ سامرت ہے ہمارا بڑا دھان موٹا دھان ملیت ہمارے یہاں تو گھر گھر کی چیز رہی ہے یہ ہماری ویراسط ہے ہمارے چھوٹے کسانوں کے پریشنوں سے چھوٹی چھوٹی جمین کے ٹکڑوں میں پھلنے پھلنے والی ہمارے دھان آج دنیا انتورہ شسطر پر ملیٹیر منانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے ملیت ہماری ویراسط کو آج دنیا ہم اس پر گرب کرنا سکھے ہمارے پاس دنیا کو بہت کچھ دینا ہمارے فیملی ویلیوش بشو کے ساماجک تناؤ کی جب چرچہ ہو رہی ہے بیتکت تناؤ کی چرچہ ہوتی ہے تو لوگوں کو یوگ دکتا ہے ساموہی تناؤ کی بات ہوتی ہے تب بھارت کی پاریوار کی ویوستہ جنگی ہے سیلت پریوار کے ایک پونجی سجیوں سے ہماری ماتا و بہنوں کے تیاغ بلی جان کے قارن پریوار نام کی جو ویوستہ بکسک ہوئی یہ ہماری ویراست ہے اس ویراست پر ہم گروہ کیسے کریں ہم پر وہ لوگ ہیں جو جیو میں وشیو دیکھتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو نر میں نارائن دیکھتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو ناری تو نارائن ہی کہتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو پودھے میں پرماتما دیکھتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو نبی کو ماں مانتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو کنکر میں شنکر دیکھتے ہیں یہ ہمارا سامرت ہے ہر ندی میں ماں کا روپ دیکھتے ہیں پریابرن کی اتنی بیاپکتہ بھی سالتا یہ ہمارا گورو ہم بشو کے تھامنے جب خود جرب کریں گے تو دنیا کریں گے